بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں ذریعہ جناز کے تازہ ریٹس اور فٹیلائزر خادوں کی تازہ ریٹس کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے خادوں کے حوالے سے کافیت دوست جو ہیں وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ڈالر سستہ ہو رہا ہے تو جو آنے والی دنوں میں یوریا خاد اور ڈی اے پی خاد جو گندم کے لیے وہ سستی مل جائے گی تو ایسے سارے حبام ابھی سے اپنے دور کر لیں فیلحال گندم کی جو بجائی ہے اس دفعہ ریکارڈ پیداوار حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ رقبے میں جو گندم بجائی کی جاری کیونکہ کافی زیادہ جو دوسری فصلوں سے لوگ جو ہیں گندم کی طرف ٹرانسفر ہو رہے ہیں کیونکہ اخراجات بھی کم ہونے کی وجہ سے اور ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے فکس ہونے کی وجہ سے جو گندم کی بجائی ہے اس سال ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا پچھلے سارے سالوں سے پچھلے دس سالوں سے اس سال سب زیادہ گندم کی بجائی ہوگی تو زیری بات ہے خادیں جو ہیں وہ آلڈی پاکستان نے ڈی اے پی باہر سے ایپورٹ نہیں کی تو ڈی اے پی ویسے ہی شارٹ ہو سکتی ہے تو یوں مجموعی طور پر اگر کوئی دوست اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ڈی اے پی خاد آپ کو سستی ملے گی تو یہ آپ اپنے ذین سے ابھی سے نکال سکتے ہیں فیلال مارکیٹ میں جو ڈی اے پی مل رہی ہے 2022 کا جو سٹاک ہے وہ 12000 پر میں مل رہا ہے اور جو تازہ سٹاک 2023 کا اپریل کے مینے کے بعد کا جو سٹاک ہے وہ آپ کو ساڑھے 12000 پر میں مل جائے گا یوریا خاد کے ریڈ فیلال وہی بلیک میں مل رہی ہے لیکن فیلال جو کم ہونے کے چانسز ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اگر ہم گندم کے ریڈز کی بات کریں تو گندم کے آج مجموعی ریڈز جو ہیں وہ سیم ہی ہے جو کل تھے زیری بات ہے آج کے دن میں گندم کے ریڈز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن گندم کے ریڈز جو ہیں مضبوط کھڑے ہیں اگر ہم گندم کے ریڈز کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت مارکیٹ ساڑھے 45 سو روپے سے لے کے ساڑھے 46 سو روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے اگر ہم مکہی کے حوالے سے بات کریں تو مکہی کا مندہ فیلال شدتی اختیار کرتا جا رہا ہے فیلال اگر مکہی کی بات کریں تو کم سے کم جو ریٹ ہیں وہ 1300 روپے ہیں ونڈا کالٹی کے اور زیادہ زیادہ جو ریٹ ہیں وہ 2000 پیس لے کے 2150 روپے ہیں مجھے کے بات کریں تو 1509-1992 جو مشین والا مال گیلہ مال ہے وہ 34 سو روپے سے لے کے 4000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے اور اگر ہم بات کریں ٹاپ کلاس مال کی جو ہاتھ والا مال ہے وہ 1400 روپے سے لے کے 4700 روپے میں فروخت ہو رہا ہے اس نمبر اگر ہم بات کریں تل کے حوالے سے تو تل کی مارکیٹ بھی کافی ہے میں مضبوط نظر آری تل کے جو مجموعی ریٹس جو ہیں وہ ساڑھ ستارہ ہزار روپے سے لے کے 18000 روپے پر کھڑے ہیں سرسوں کے ریٹس کی بات کریں تو 5800 روپے سے لے کے 6400 روپے ہو چکے ہیں کپاس کے ریٹس کی بات کریں تو کپاس میں فیلال کالٹی ایشو کے وجہ سے مندہ ہی نظر آ رہا ہے ریٹس 4000 روپے سے لے کے 4750 روپے میں مختلف منڈیوں کے جو انڈ ریٹس ہیں وہ 7500 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں یہ تھی آج کے دن کے اختام کے اوپر ریٹس کے صورتحال کل جمعہ کا دن میں منڈیوں میں بولی نہیں ہوگی لیکن اوپر مارکیٹ میں جو بھی ریٹس رہیں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تاکہ آپ نے ہمارا چنل سبسکرائب نے کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ